سبھی وشوے کے دھرموں نے دان پر بہت زور دیا ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ منوشے ہمیشہ سے دھن کے ساتھ اپراد بھاب محسوس کرتا رہا ہے دان کی شکشہ اس لئے دی گئی ہے تاکہ منوشے تھوڑا کم اپراد بھاب محسوس کرے تمہیں آج شرح ہوگا پرانی انگریزی میں گلڈ شبد کا عرض ہوتا ہے دھن جرمن میں گلڈ شبد ہے جس کا عرض ہوتا ہے دھن اور گلڈ گلٹی گلڈ گولڈ میں گہرائی سے دیکھیں تو دھن میں ایک بڑا اپراد بھوٹ شامل ہوتا ہے جب بھی تمہارے پاس دھن ہوتا ہے تم اپراد بھوٹ محسوس کرتے ہو اور یہ سوہبھاوک ہے کیونکہ اتنے سارے لوگ کے پاس دھن نہیں ہوتا تم اپراد بھوٹ کیسے ٹال سکتے ہو جب بھی تمہارے پاس دھن ہوتا ہے تم جانتے ہو کہ کسی نے تمہاری وجہ سے گریبی کا سامنا کیا ہے جب بھی تمہارے پاس دھن ہوتا ہے تم جانتے ہو کہ کہیں نہ کہیں کوئی بھوکا ہوگا اور تمہارا بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے کسی بچے کو جیویت رہنے کے لئے اوشک دوانے ہی ملے گی کوئی گریب آدمی بھوجن نہ ہونے کی قارن مر جائے گا ان باتوں کو تم کیسے ٹال سکتے ہو وہ ہمیشہ موجود رہیں گے جتنا آدھیک دھن تمہارے پاس ہوگا اتنا ہی آدھیک یہ باتیں تمہاری چیتنا میں اوبریں گے تم اپراد بوت محسوس کرو دان تمہارے اپراد بوت کو ہلکہ کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ تم کہہ سکو میں کچھ کر رہا ہوں میں ایک اسپطال کھولنے جا رہا ہوں کالیج کھولنے جا رہا ہوں میں اس چیریٹی فنڈ کو اس ٹرس کو پیسہ دیتا ہوں تم تھوڑا خوش محسوس کرتے ہو تھوڑی رہات ملتی ہے دنیا گریبی میں جیتی رہی ہے دنیا ابحاب میں جیتی رہی ہے 99% لوگ گریبی میں لگ بگ بھوکے مرتے ہوئے اور مرتے ہوئے جیبن جیتے ہیں اور کیول ایک پرتیشت لوگ دن کے ساتھ سمردی کے ساتھ جیتے ہیں میں ہمیشہ اپراد بھو محسوس کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے دھرموں نے دان کی اگھاڑنا بکسٹ کی یہ انہیں اپراد بھوٹ سے مکت کرنے کے لیے ہے دان کوئی گنڈ نہیں ہے یہ کیول تمہاری مان سے ایک ستھرتا کو بنایا رکھنے کے لیے ایک مدد ہے انیتہ تم پاگل ہو جاؤ دان ایک گنڈ نہیں ہے یہ پونے نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جب تم دان کرتے ہو تو تم نے کچھ اچھا کیا یہ کیول یہ ہے کہ تم اس سبھی برائی کے لیے پسچھتاپ کر رہے ہو جو تم نے دھن جمع کرتے سمیق کی ہے دان کوئی مہان گنڈ نہیں ہے یہ پسچھتاپ تم نے جو سو روپے کمائے ہیں اس کے دس روپے تم دان میں دیتے ہو یہ ایک پسچھتاپ ہے تم تھوڑا اچھا محسوس کرتے ہو تمہارا آنکار تھوڑا اور سرکشت محسوس کرتا ہے تم بھگوان سے کہہ سکتے ہو میں نے کیول شوشن نہیں کیا میں نے گریب لوگوں کی مدد کی لیکن یہ کس پرکار کی مدد ہے ایک طرف تم سو روپے چھینتے ہو اور دوسری طرف تم دس روپے دیتے ہو بیاج تک نہیں یہ ایک چال تھی جو تتاکت دھارمک لوگوں دوارہ گریبوں کی نہیں بلکہ امیروں کی مدد کے لیے اجاد کی گئی ہمیں پوری طرح سسپشت رہنا چاہیے یہ گریبوں کی نہیں بلکہ امیروں کی مدد کرنے کے لیے ایک چال رہی ہے یدی گریبوں کی مدد کی گئی تو دان کیول ایک پرنام تھا لیکن میں اس کا لکشے نہیں تھا دان سے اچھا شبد ہے بانٹنا اور اس میں ایک پوری طرح سے ایک الگ گنبتہ ہوتی ہے سانجداری یدی تمہارے پاس ہے تو تم بانٹتے ہو نہیں اس لئے کہ بانٹنے سے دوسروں کی مدد ہوگی نہیں بلکہ بانٹنے سے تم بڑھتے ہو جتنا آدھک تم بانٹتے ہو اتنا آدھک تم بڑھوگے اور جتنا آدھک تم بانٹ سکوگے اتنا آدھک تمہیں ملتا ہے چاہے ہوئے کچھ بھی ہو دان ایک اچھا شبد نہیں ہے بانٹنا زیادہ سندر ہے دان شبد میں کچھ گروپتہ بھی ہے ایسا لگتا ہے تم اوپر ہو اور دوسرا تمہارے نیچے ہے کہ دوسرا ایک بکاری ہے کہ تم دوسرے کی مدد کر رہے ہیں کیوئے ضرورت مند ہے یہ اچھا نہیں ہے دوسرے کو اپنے سے نیچے دکھانا کہ تمہارے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے اچھا نہیں ہے یہ اپنان جنک ہے بانٹنا ایک پوری طرح سے الگ درشتی کون دیتا ہے یہ اس بات کا پرشنہ نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس ہے یا نہیں پرشنہ یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت ادھک ہے اور تمہیں اس کو بانٹنا ہے تمہیں اپنے کو بانٹ کر ہلکا کرنا ہے جب تم دان دیتے ہو تو تم دوسرے سے دھنیوات کی اپیکشہ کرتے ہو جب تم بانٹتے ہو تو تم اس کا دھنیواد کرتے ہو کہ اس نے تمہیں ہلکہ کرنے میں مدد کی وہ منع بھی کر سکتا تھا تم کرتگیے محسوس کرتے ہو جب تمہارے پاس خوب ہے تو باٹنے کا بھاو آتا ہے دان کے لئے دوسرے کا گریب ہونا آغشق ہے باٹنا تمہاری سمردی سے آتا ہے اس میں گنات مک انتر ہے نہیں دان نہیں اگر تمہارے پاس ہے تو شیئر کرو باٹو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے باٹو اور یہ بڑے گا یہ ایک مولک نیم ہے دل سے لٹاؤ اور تم دیکھو گے تمہارے پاس اند ہے باٹ دیکھو پرنا